اسلام علیکم ناظرین فرانس میں شیمپین وائن یارڈ کی قیمت بہت زیادہ ہے شیمپین دولت اور عیش اور آرام کا مترادف ہے اس کی قیمت اکثر دوسری شرابوں سے دگنی ہوتی ہے اس کی ایک اچھی میار کی بوٹل پچاس ڈالر سے تین سو ڈالر تک ہو سکتی ہے اور وینٹی جیسٹو اکثر ہزاروں ڈالر میں فروخت ہوتی ہے شیمپین کی صلاح اکثر چمکتی ہوئے شراب کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن حققت میں شیمپین ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر شیمپین نامی شراب بنائی جاتی ہے پیریس سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور مشرق میں فراز کا یہ انتہائی محفوظ خطہ دنیا کے سب سے مہنگی شیمپین بیچنے والوں جیسے کہ موائٹ اور کینجن اور پیریر اینڈ جوائٹ کا گھر ہے یہ ہر سال تین سو میلین سے زیادہ بوٹلز بناتے ہیں جس کی سلانہ آمدن پانچ بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے شیمپین کی فروخت میں انیس سو پچاس کی دوہائی سے مسلسل اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے مستقبل کی ترقی کا ان ہزار خطے کے منفرد آب و ہوا کے تحفظ پر ہے شمالی فرانس کے متغیر حالات بلند قیمت کا پہلا انصر ہے پچاس ڈگری فورن ہائٹ کے اوسط درجہ حرارت کے ساتھ یہ فرانس کے دیگر شراب اگانے والے علاقوں سے زیادہ ٹھنڈا ہے جو انگوروں کو چمکتی ہوئی شراب کے لیے صحیح تضابیت دیتا ہے تاہم اکثر برفباری کے موسم میں شراب بنانے کا عمل محولیاتی تبدیلی سے بے پناہ متاثر ہوتا ہے جو اجیس شیمپین کو منفرد بناتی ہے وہ زیادہ تر موسمی حالات کے ساتھ پیداواری عمل ہے جس کی تشکیل وقت کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں اب مزید بہتری آتی جا رہی ہے یہ پچھلی دو صدیوں سے اس سازگار حالات میں وہ سب تبدیل ہوتا دیکھا گیا ہے زیادہ تر انگور ان کے پکنے کے روج پر اتارے جاتے ہیں یہ واقعی ایک اہم انصر ہے اور پھر الکوہل کے عبال کا عمل آپ کو صفید چھڑا پوہیاں کرتا ہے کٹائی کے دوران ایک لاکھ بیس ہزار کارکون شیمپین پر چراسی ہزار ایکر بیلوں سے انگور چنتے ہیں اس کی کاشت بھی ہاتھ سے ہی کی جاتی ہے کیونکہ مشینز قانون کے مطابق بینڈ ہے اور شیمپین بنانے میں صرف بہترین انگوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے خاص طور پر ایک پلوٹ اور ایک مختلف بیل کی وجہ سے ایم آئی آر کی واقعی ایک اہم علامت ہے سارا دن انگوروں کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کبھی نہیں رکتا یہ نیچے کی طرف بہتا جاتا ہے مستنی شیمپین میتھر چیمپنائز کے ذریعے تیار کی جاتی ہے جہاں شراب کو بلوت یا سٹینلیس ٹیل کے برطنوں میں بنیادی طور پر اور بوٹل کے اندر سانوی طور پر اوبالا جاتا ہے یہ طریقہ یورپی یونین کے انڈر کنٹرول اور محدود ہے تاکہ شیمپین کے علاوہ شیمپین کے علاقے کے باہر بننے والی شراب کو شیمپین نہ کہا جا سکے تاہم پوری دنیا کی شرابیں بلکل اسی طرح تیار کی جاتی ہیں شیمپین کے پیداوار تیسری صدی کی ہے جب رومنز نے پہلی بار شمال مشرقی فرانس میں انگور کے باغ اگائے تھے ستروی صدی کے وسط میں بوٹل بند اوبال کے ترقی کے سال شیمپین ایک مقدس مشروب بن گیا اس کو لوئیس فوٹین کے علاقے دوران بادشاہ کے درباروں میں پیش کیا گیا انیسوی صدی تک شیمپین امیروں اور شاہی خاندانوں میں بہت مقبول ہو چکی تھی کیونکہ شیمپین کے بڑے گھروں نے موٹے شیشی اور کاغس کی سنات کو بھی بہتر بنایا اور بڑے پیمانے پر پیداوار نے جدید شیمپین کی سنات کو فروغ دیا پہلے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران خیقتہ ایک اہم مدان جنگ بننے کے باوجود کچھ شیمپین کی پیداوار جاری رہی پر جنگ اختتام تک انگوروں کے بغاہر کا چالیس فیصد حصد تباہ ہو چکا تھا پیداوار میں کمی کے باعث دونوں جنگوں کے دوران بنی بوٹلز کی قیمت بہت زیادہ ہوا کر دی ایشو اشرت دولت اور مشہور شخصیات کے ساتھ شیمپین کی وبستگی میں بادشاہوں کو تاج پہنانے سے لے کر عظیم جہازوں کو لانچ کرنے تک قیمتیں بلند کر رکھی ہیں یہاں تک کہ جیزی بھی اس میں شامل ہو گیا دوہزار چودہ میں جیزی آمد ڈی برائن کے آرزی مالک بنے جسے ایس آف سپیٹس کہا جاتا ہے شیمپین برینڈ جسے کیٹیر خاندان چلاتا ہے سپٹیمبر 2019 میں انہوں نے 2009, 2010, 2012 کی دوران تین ونٹیجز پر مشتبے اپنی نایاب ترین قیمتی ترین یووی لانچ کی شراب کو چھ سال کے لیے چھوڑ دیا گیا جب انہوں سے 3535 بوٹلز کو ٹنڈا کر کے پیش کیا گیا تو ایک ہزار ڈالرز فری بوٹل پرائز تھی حال ہی میں گلوبل وارمینگ کی وجہ سے شیمپین کا مستقبل ایک سوالیا نشان بن چکا ہے لیکن بس نوئی موسم کے اس رات کے بارے میں بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جس سے یہ سنت رکے گی تو نہیں تاہم شیمپین مہنگی سے مہنگی ضرور ہوتی چلی جائے گی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا